اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے پیارے مہترم میں امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے ہی خوشحال لکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے آج ہم پہلے پارے کا پانچ میں رکوع اور اس کا ترجمہ تفسیر سنتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے کیا ہدایت فرمائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائی لذکرون نعمتی اللہتی انعمتو علیکم و اوفو بعہدی اوفی بعہدکم و ایعا فرہبون اے یاقوب کی اولاد بنی اسرائیل جو کہتے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اس لئے قرآن پاک میں جہاں پر بھی حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہوگا وہاں یا بنی اسرائیل ہوگا اے یاقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد سے کہا بنی اسرائیل سے کہا کہ یعقوب کی اولاد یاد کرو وہ میرا احسان جو میں تم پر کیا اور میرا اہد پورا کرو میں تمہارا اہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا اہد کرو میں تمہارا اہد پورا کروں گا اور اپنے دل میں صرف اور صرف میرا ہی ڈر رکھو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لئے بھی یہ ہداعت کی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی درنا چاہیے اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو کوئی گناہ چھپ کر بھی نہیں کریں گے لیکن ہم چھپ کر کرتے ہیں نا لوگوں سے چھپ جاتے ہیں اپنے ماباپ سے چھپ جاتے ہیں اپنے بڑے بھائی سے چھپ جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں کوئی شراب پیتا ہے اپنے باپ سے چھپ کر کوئی جوا کھیلتا ہے اپنے بھائی سے چھپ کر کوئی اور بڑے گناہ کرتا ہے اپنے بڑوں سے چھپ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑوں سے بچ گیا لیکن اس کو پتا نہیں اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہر وقت دیکھتا ہے سمجھے تو ڈر جو ہمیں رکھنا ہے وہ اللہ کا رکھنا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کبھی چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَاكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّا فَتَّقُونَ اور ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے یعنی جو نبی تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرو اور جو میں نے تم پر اتارا اس پر ایمان لاؤ اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو یعنی اس کے بارے میں انکان نہ کرو اس کو جھڑلاو مت اگر وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اس کی بات مانو اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے تو اس کی بات مان کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ اس کام سے بچو اس کام کو کرو تو اس کام سے بچ جاؤ اور جس کام کو وہ کہتا ہے اس کام کو کرو یعنی اس کی فرما برداری کرو اس کا منکر مت بنو کیونکہ جب تم اس کے منکر بنو گے تو پھر حد سے آگے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے سمجھے تو یہ اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور بھی اور مجھ ہی سے ڈرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مجھ ہی سے ڈرو کسی اور کا ڈر آپ نے دل میں بات رکھو بار بار اللہ نے اس کی تاقید فرمائی ہے کہ مجھ سے ڈرو پچھلی آیت میں بھی آپ نے سنا کہ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو اور یہاں پر بتایا کہ اور مجھ ہی سے ڈرو کسی اور سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں کیونکہ آپ خود سوچو جو رب ہے ہمارا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے زمین و جائدہ جس نے دیئے ہیں کھیت کھلیان جس نے دیئے ہیں دنیا کی ہر شے جس نے ہمارے لئے مہیا فرمائی ہے ہم اس سے نہ ڈریں گے تو پھر کس سے ڈریں گے آپ غور کریں ہمارے آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے اللہ نے دی ہمارے کانوں کو سننے کی طاقت کس نے دی اللہ نے دی ہمارے زبان کو ہماری زبان کو بولنے کی طاقت کس نے دی اللہ نے دی تو جیسے سب چیزیں اللہ نے دی ہیں تو ہم پھر ڈریں گے کس سے بھئی نافرمانی بھی تو اسی کی نہ ہونی چاہیے جس نے سب کچھ دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق سے باطل کو نہ ملاو اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ یعنی یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہے حق حق ہے اور باطل باطل ہے حق کو اور باطل کو ملاو مت کبھی جھونٹ کو سچ سچ کو جھونٹ مت کرو بلکہ دونوں کو جدہ رکھو سمجھے اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپا جان بوچھ کر سچی باتوں کو حق باتوں کو چھپاؤ مت وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَرْقَعُوا مَهَرْ رَاقِعِينَ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی اس میں جو بتایا ہے اللہ نے پہلے تو نماز کا حکم دیا پھر زکاة کا حکم دیا پھر جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا جو آگے لکھا ہوا نا کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی جماعت سے نماز پڑھو نماز کا بھی حکم دیا اللہ نے ہمیں اور زکاة دینے کا بھی حکم دیا اللہ نے ہمیں اور جو جماعت سے نماز پڑھنے والے کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا کہ جماعت چھوڑنے کو وہ گناہ نہیں مانتے نہ کوئی کمی مانتے کوئی بات نہیں ہے جماعت سے پڑھ لو یا مت پڑھو ایسا نہیں ہے اللہ نے جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے ہوتے ہیں تو اس میں گناہگار بھی ہوتے ہیں تو اس لیے جماعت کی نماز پڑھنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے وہ بھی جماعت سے جو جماعت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نماز کے بدلے میں ستائیس نمازوں کا ثواب اتا فرماتا ہے اتا امرون الناس بالبری و تن سونا انفزکم و انتم تطلون الکتاب افلا تاقلون کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو اپنی جانوں کو پھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں اقل نہیں یعنی جو لوگ کسی کو اچھائے کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ لوگ تمام لوگوں میں اچھے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس کی بارے ہیں فرمایا کہ تم اچھائے کا حکم کرو برائی سے لوگوں کو روکو جو ایسا کرتا ہے وہ اچھے لوگوں میں سمجھے اور اللہ نے بتایا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے میری امت کا سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے کسی کو روکے سب سے بہتر آدمی ہمارے آقا نے اپنی امت کا وہ آدمی بتایا وَسْتَغِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا ہماری امداد کرے ہماری مدد فرمائے اور ہماری پریشانی کو دور فرمائے اور نماز پڑھو جو سبر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے یہ نماز یہ سبر اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ مدد کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلِ الْخَوَاشُّینِ اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں یہی نماز یہ ہے ان کے لیے بھاری ہے جو میری بارگاہ میں سر نہیں جھکانا چاہتے جو میری بارگاہ میں جھکنا نہیں چاہتے جو دل سے نہیں جھکتے ان کے لیے نماز بھاری ہے اور جو میری بارگاہ میں سر جھکانا پسند کرتے ہیں جو نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں جن کو میری بندگی میں آنا پسند ہے ان کو نماز پڑھنا بھاری نہیں ہے کیونکہ اکثروں کو دیکھا جاتا جب نماز کا وقت ہو تو راستے کاٹتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو بھاری لگتی ہے نماز اور جن کو نماز بھاری لگتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے بتایا کہ نماز ان کو بھاری لگتی ہے جن کو میری بارگاہ میں سر جھکانا پسند نہیں اچھا نہیں لگتا ان کو نماز بھاری لگتی ہے لیکن جو لوگ میری طرف جھکتے ہیں میری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں ان کو نماز بھاری نہیں لگتی جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رف سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے مطلب یہ ہے اس کا کہ نماز وہی لوگ دل سے پڑھتے ہیں وہی لوگ نماز پڑھتے ہیں سر جھکاتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں کہ جن کو اس بات کا پکا یقین ہے جن کا ایمان پختا ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے جن کا ایمان پکا ہے کہ ایک دن انہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے جن کا ایمان اس بات کو مضبوط ہے کہ قیامت کی دن ہمیں اللہ کو اس کا حساب و کتاب دینا ہے سمجھے جن کا ایمان پکا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں وہ سر جھکاتے ہیں اللہ کی بارگاہ اور جن کا ایمان مضبوط نہیں جو اس بات کو ذہن میں ہی نہیں رکھتے کہ انہیں ایک جن اللہ کی بارگاہ پہنچنا ہے تو پھر وہ کیا نماز پڑھیں گے تو پیارے محترم اس آیت سے خاص کر کے جو یہ آخری دو آیتیں ہیں اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ نماز وہی پڑھے گا اسی کو اچھا لئے گا نماز پڑھنا جو میری بارگاہ میں سر جھکانہ پسند کرتے ہیں اب اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے ہمیں اگر ہمارا دل نماز نہیں پڑھنا کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانہ پسند نہیں کرتے اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ جسے یقین ہے جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اسے ایک دن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور ہر بات کا حساب و کتاب اس کو دینا ہے تو وہ نماز پڑھے گا وہ جھکائے گا سر اللہ کی بارگاہ تو اس لئے میرے پیارے مہترم ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پاوندی کریں اور اس قرآن پاک سے ہمیں بڑا سا وقت ملتا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین